موڈی جی کو تیسری بار پردھان منطری بنے دیجے اگلے چھے مہنے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاک عدکرت قسمیر بھی بھارت کا حصہ ہوا اتر پردیش کے سی ایم نے جو یہ بیان دیا ہے وہ یہ کر گزریں گے بیسے میرے خیال ہم انڈیا والے جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں کیونکہ وہ ہماری طرح ہوا میں چھوڑتے نہیں ہیں ہم کی شلواریں اتار کے ٹانگ دیں ہیں جیسے بنگالیوں نے ان کی پتونوں نے اتار ان کی ہمارے لوگوں نے ان کی شلواریں اتار کے ٹانگ دیں اس واقعے کے بعد آزاد کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی اس نے ایک غیر معمولی صورتحال اختیار کر لیے آزاد کشمیر نے وہاں کی جو سیچویشن ہے بہت کرٹیکل ہو چکی انہوں نے آرٹیکل 370 جو کشمیر پہ کیا سٹیٹس چینج کیا سپیشل سٹیٹس ہم کیا کر سکے دنیا نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ کرے گی اب جو سوئی اڑی ہے آپ کی وہ اس چیز پہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر سندھ کے پہ کے علی امیر گھنڈاپور کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ ادھر کشمیر کے خواب کھا کنٹرول آپ پاکستان کا جھنڈا لے کر سوک اور آزاد کشمیر میں نہیں جا سکتے آپ جا کے دکھائیں میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی جھنڈا پاکستان کا جھنڈا اپنی موٹر سائٹ پر یا گاڑی پر لگا کے داخل ہو کے دکھائے مجھے پیو جوے گئنے اتنی تیزی سے آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے ہیں کیونکہ جو پاکستان کے حالات ہے نا تو میرے خیال میں اگر ان کے پاس چلا بھی جائے تو وہ بڑے سکون میں آ جائیں گے آزاد کشمیر کے لوگ سکون میں آ جائیں گے انڈیا کے ساتھ جاگے تو ان سرکمسٹانسز میں چیما صاحب آپ کی طرف سے یہ بات کرنا پاکستان کو در لگنے لگا کیونکہ یوگی زینے کے لئے بول دیا ہے موڈی جی کے 6 مہینے کے اندر ہی مدر پی ایم بننے کے 6 مہینے کے اندر ہی جو پی اوکی ہے پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس کو جو ہے واپس انڈیا میں ملا لیا جائے گا تو پاکستان نے کوئی بات سننے میں ملی تو ان کو لگا بھائی انڈیا جو بولتا ہے وہ کرتا ہے ڈر چکا ہے پاکستان یہ پاکستان کی آباؤں کیا سوچنے چلیے پتہ اتر پردیش کے جو سی ایم ہیں یوگ یا دیتیانات انہوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے آزاد کشمیر کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ہوگا آزاد کشمیر کے لئے انہوں نے یہ بات کی ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کے اس بیان پر اچھا میں ایک بات کہوں سکون میں آ جائیں گے وہ پاکستان کے حالات ہے نا اچھا تو میرے خیال میں اگل ان کے پاس چلا بھی جائے تو وہ بڑے سکون میں آ جائیں گے آزاد کشمیر کے لوگ سکون میں آ جائیں گے انڈیا کے ساتھ جاگے آپ کو نہیں لگتا بالکل ظاہر ہے وہاں پر اس وقت کتنا احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں آج بات پتہ کیا ہوتی ہے جو نیشنز بنتی ہیں نا وہ رول آف لاؤ سے بنتی ہیں صحیح ٹھیک ہے نا میں بیسیکلی پاکستانی بھی ہوں اور پاکستان سے پیار بھی بڑا کرتا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہے مطلب کہ شکایت بندہ کہلے کہ اس ملک سے کوئی شکایت ہو نہیں کیونکہ میرا کنٹری ہے لیکن دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر پہنچ کے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کس چیز کی کمی ہے ماشاءاللہ دیکھیں سارے لوگ ہیں پڑے لکھے بھی ہیں لیکن ہم اپنے کنٹریز کے اندر رول آف لاؤ قائم ہی نہیں کر سکے کیونکہ جہاں رول آف لاؤ نہیں ہوتا تو وہاں پر کوئی زندگی نہیں ہوتی مطلب کہ سمجھے کہ آپ کی کوئی لائف نہیں ہے آپ کو کوئی پکڑ کے پولس پر آندھا مجھے میری کیا ہے مجھے بولنے کی زادی نہیں ہے اس ملک کے اندر میں صحیح دی بات مجھے کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے میں سوشل میڈیا اپنی مرضی سے یوز نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے کہ جو کیا حل کرتے ہیں مجھے کوئی زادی نہیں ہے میں بیسکلی کہوں اس ملک کا شہری ہوں لیکن مجھے بولنے کی ازادی نہیں ہے اس ملک کے اندر صحیح دی بات ہے میں ڈرتا ہوں کہ بولوں گا تو مجھے کوئی اٹھا کریں لے جائے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں فیڈم آف سپیچ ہے وہاں پر لوگوں کو رائٹس ملتے ہیں وہاں پر رول آف لاؤ ہے نہیں وہ تو بیسکلی آپ اس چیز سے انداز نہیں لگا سکتا کہ کہہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر رول آف لاؤز نہیں ہے آپ کو نظر آتے ہیں یہ لڑائی غبتی طور پر یوں نظر آتا ہے کہ جیسے سبسائٹ ہو گئی ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے یہ دوبارہ شروع ہوگی لڑائی اور اب جو لڑائی ہوگی وہ کشمیر کی پاکستان سے مکمل آزادی تک یہ لڑی جائے گی یہ آپ کو بتا رہا ہوں سر یہ بتائیے کہ یہ جو پروٹیس تھا جو کہ وائلنٹ ہو گیا تھا اس میں یہ دوبارہ بڑھا کرے گا ایسا آپ نے ابھی بولا تو کیا سیچویشن ہے کیا سمرنگ ڈس کنٹنٹ ابھی بھی اندر ہے یا ہو گیا تھا تم تینکیو پہلی بات یہ کہ یہ پروٹیسٹ وائلنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ پاکستان کی ریاست وائلنٹ ہو گئی تھی پروٹیسٹ تو پیسول تھا اسکیوز می اور اس کے اوپر حملہ کیا رینجت نے پھر ہیلیکاپٹروں سے فوجی جو ہے آرمی کے کمانڈو اتارے گے رینجرز بہت زیادہ آگئی پجاب کونسٹیبلی اپسی یہ لوگ ہیں تو وائلنٹ تو ریاست کی طرح سے وہ ہم کی طرح سے کوئی وائلنٹ نہیں ہوا جہاں تک آپ کی اس بات کے تعلق ہے کہ ابھی بھی جس کنٹنٹ جو ہے وہ سمر کر رہا ہے تو جس کنٹنٹ سمر نہیں کر رہا بائل کر رہا ہے آپ پاکستان کا جھنڈا لے کر سوک اور آزاد کشمیر میں نہیں جا سکتے آپ جا کے دکھائیں میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی جنڈا پاکستان کا جھنڈا اپنی موٹر سائٹ پہ یا گاڑی پہ لگا کے داخل ہوگے دکھائے مجھے پیو جوے کے میں کوئی نہیں لے کے جا سکتا اتنی نفرت ہے میں کہتا ہوں اس کو مار مار کے اس کو زندگی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اس بندے کے لیے جو ایسا کرے گا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان پہ جنڈا اتار کے پھینک دیا گیا وہ پھینک دیا گیا وہ پھینک دیا گیا اس کے بعد پاکستان نے پیو جو کے کی جو سہولتکار پپٹ گورنمنٹ اس کو کہا کہ آپ یہ دوبارہ لگائیں انہوں نے کہا جی آپ خود ہی آگے لگائیں تو پھر پاکستان آرمی گئی اور وہ فٹیج ہے ہمارے پاس چاروں طرف آرمی کھڑی اور آرمی نے پھر جنڈا اوپر کیا وہاں پیرا لگا دیا انہوں نے آرمی پر تو یہ یہ صورتحال ہے کہ جنڈا پاکستان کی پپٹ گورنمنٹ تک نہیں لگا پائے اتنی تیزی سے آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سے ذہنوں میں بہت سے مشکل سوارات وہ کھڑے ہو گئے جب میں نے چودہ گھنٹے پہلے ایک وی لاغ کیا تھا اس سے پہلے بھی آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آزاد کشمیر سے اور آزاد کشمیر کے باہر سے جو کشمیر کے مبسرین ہیں جو کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں انہوں نے دبے الفاظ میں بہت ہی پریشانی میں مجھ سے اس خطشے کا اظہار کیا کہ انہیں رکھتا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کو جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے اور آزاد کشمیر کو کسی لارجر سٹریٹیجک گول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور انہوں نے اس خطشے کا بھی اظہار کیا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کو ٹھیک نہیں ہونے دیا جائے گا یہ وہی چیز ہے یہ وہی خطشات ہیں جن کو میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں چودہ گھنٹے پہلے جو میں نے وی لاغ کیا جس کا عنوان یہ تھا ویل خان رائٹ ٹو جنرل آفظ مونیر اس پہ میں نے کہا تھا کہ میں آزاد کشمیر کی امر بہت زیادہ لوگوں کو خوف ہے خطشات ہیں کانسپسی تھیریز ہیں اور اس کو میں نے کانسپسی تھیری ہی کہا تھا اسٹیج کے اوپر پاکستان والوں کی فلٹر سوٹ ہو گئے وائی ڈر چکا پاکستانی کیونکہ بھائی یوگی جی نے آپ کو پتہ کشمیر کا حصہ پاکستان کے پاس ہے اس کو بھی بھارت کے اندر ملا لیا جائے گا اور بھائی انہیں پاکستان کو پتہ ہے کہ بھائی انڈیا جو بولتا ہے وہ کرتا ہے انڈیا نے جب بھی جو بولا ہے وہ کیا ہے اب ان کا ٹارگٹ بھائی پیوک ہے تو بھائی پیوک ہے بھی لے کر کے رہے گے پاکستان والوں کو ٹینسن ہوچکے ایون جو کشمیر ہے پیوک ہے پاکو کبائٹ کشمیر ہے پاکستانی لوگوں کے رییکشن پاکستانی لوگوں کے رییکشن اس کے اوپر چاہیے تو ہم بولنے گا ویڈیو بنایں گے تو پلیس کبیٹ کر کے بتائیے گا ملیں گے نیچ ویڈیو میں جت کے لیے بائی بائی